روحِ کعبہ حسین کے ساتھ کربلا چلی ہے ابراہیم کی قربانی مسلمانوں کو یاد رہی کیونکہ نبی کا بیٹا بچ گیا جہاں بچ گیا وہاں خوشی محرم میں غمی سلی ہے کہ نبی کا بیٹا بچا نہیں نبی کا بیٹا قتل ہو گئے ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی اپنی آنکھوں میں پٹی باندھی ابراہیم کے ذہن میں خیال تھا وہ صرف ارادہ دیکھتا ہے عمل نہیں دیکھتا مجھے اس نے کہا تھا کہ نارے نمرود میں چھلانگ لگا میں نے ارادہ کر لیا اس نے آگ تھنڈی کر دی ایسے ہی اس نے مجھے حکم کیا بیٹا زیبا کر میں چھوری رکھوں گا وہ کہہ گا اٹھا لے ابراہیم نے پٹی باندھی پاؤں میں رسی باندھی بیٹے کے جب بیٹے کی گردن پر چھوری رکھی ادھر سے پھر بھی حکم نہ آیا ابراہیم نے پھیر دی چھوری ابلتا ہوا اللہو ابراہیم کے بازو پہ آیا ابراہیم نے تڑپ کے پٹی کھولی دیکھا اسمایل ادھر کھڑا ہے جانور تڑپ رہا ہے وہ آسمان کی طرف پر کر رہا ہے قربانی منظور ہو گئی فرمایا اڑ جا خلیل ہے آشک نہیں تو خلیل ہے آشک نہیں ابراہیم نے کہا میرے مالک میں آشک کیوں نہیں فرمایا پٹی کیوں باندھی میرے لئے میرا بیٹا تھا تُو نے باپ بنایا مجھے باپ ہو کے بیٹا تڑپتا دیکھتا ایسے بھی باپ ہوتے ہیں فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا کیسے باپ ہوتے ہیں ابراہیم سے اسمایل کی گردن پر چھوری نہ رکھی جا سکی خدا نے کہا ابراہیم انتظار کر ماؤں گا میرے عشقہ میار کیسا ہے ادھر دس محرم اکبر کی آواز بابا میرے سینے میں برچی کا پھل ہے حسین کی آواز اکبر اجازت ہے میں تیرے سینے سے نیزہ نکالو اکبر نے کہا ایسے نہیں پہلے دادا ابراہیم بولا دادا اسمایل بولا مدینے سے نانا بولا نہ جب سے بابا بولا بکیے سے ماں بولا ابراہیم سے کہہ دیکھ نہ تیری آنکھوں میں پٹی ہے نہ میری پاؤں میں رسی ہے حسین نے اپنی آنکھیں اکبر کی آنکھوں میں ڈالی حسین نے برچی پہ ہاں ڈالا حسین نے نیزے کو باہر نکالا جوان کا لہو حسین کے چہرے پہ آیا ابراہیم کی آوازیں اٹھی اسمایل واپس جلیں یہ اور ہیں ہم اور ان کا عشق اور ہمارا عشق اور چھوری کا نشان دیکھ حسن اسمایل کی ماں نے مر گئی نبی کی بیوی اور نبی کی ماں حاجرہ بیٹے کی گردن کی چھوری دیکھ کے میرا سلام کربلا کی ان ماں کو جو ستر قدم پہ قاتل سے کہتی رہی آئیستہ چلا میرا تین دن کا پیاسہ صدا سے معافی مانگ کے سیدوں سے معافی مانگ کے ایامِ اضا قریب ہیں میرا مولا اگر ہم میں سے کسی کی زندگی کے دن محرم سے پہلے ختم ہو رہے ہیں تمہیں حسین کے اجڑنے کا واسطہ ہمارے زندگی کے دن اتنے بڑھا دینا ہم غریب کے جنازے میں شریف ہو سا اس لیے کہ ہمیں زندگی سے پیار نہیں ہمیں حسین کے ماتم سے پیار رہے ہیں ہمیں سانسے اتنی دے دینا ہم غریب کا جنازے بھر کے ماتم کر سکیں ایامِ اضا قریب اور محرم سے پہلے اجڑ گئی لہور والی ملکہ محرم سے پہلے اجڑ گئی یہ علی کی مخدومہ بیٹی شام نہ جا سکو عراق نہ جا سکو لہور تو جا سکتے ہو اس بی بی کا جا کے سلام کیا کرو کیونکہ اس نے صرف بیٹے نہیں دیئے اس نے ایک بیٹی بھی علیہ علیہ اللہ پر قرمان کی ہے ایک منزل پہ آکے حسین کا کافلہ رکھ چکا ہے بس ایک منزل بیان کروں گا زیادہ زیادہ دو منٹ میرے مولا حسین نے کافلے کو چھوڑا حسین ایک ٹیلے کے پیچھے چلے گئے کافی دیر تک آلیہ نے محمل پہ صبر کیا حسین واپس نہیں آئے بی بی کی آواز ہے غازی جی آقا زادی عباس پتا کر میرا حسین کہاں ہیں مولا عباس کی آوازیں اس ٹیلے کے پیچھے گئے ہیں مولا عباس نے مولا حسین کے گھوڑے کے قدموں کے پیچھے اپنے گھوڑے کے قدم چلائے دیکھا گئے دور ٹیلے کے پیچھے حسین رید پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں عباس نے کریم کو روتے دیکھا عباس تیز قدموں سے چلے مولا حسین غازی کو آتے دیکھا جلدی سے آنکھ پہ ہاتھ رکھے اس سے پہلے کہ حسین آنسو صاف کرتے غازی کے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ آئے رو کر لگا تجھے تیری ماں کا واسطہ بتا جنگل میں رولایا کس نے حسین رو کے کہتے چل عباس کافلہ لے کے چلے حسین چلتے گئے عباس پیچھے پیچھے چلتے گئے حسین چلتے ہیں عباس رو رو کے کہتے بتا کیوں رویا بتا کیوں رویا حسین رو کے کہتے عباس کیوں پوچھ رہا ہے عباس کہتا میری موز بھوڑی ہے آپ کو بلایا ہے علی کی بیٹی نے شہزادی بیٹی ہے محمل میں آپ جائیں گے محمل کے قریب مخدومہ دیکھے گی آپ کا چہرہ مخدومہ پہچانے گی آپ کی آنکھوں کی سرخی اور بی بی نے اگر آپ کی آنکھوں کی سرخی دیکھ لی اور مجھے بلا کے پوچھ لیا غازی تو بھی زندہ تھا اور حسین بھی رو رہا تھا بتا میں نے جواب کیا دینا ہے حسین نے غازی کو بازگوں میں بھرا عباس کا سینہ چوما رو کے گا عباس میں تجھے اس لیے نہیں بتا رہا میں ہوں بابے کے سبر کا وارث تو ہے بابے کے جلال کا وارث عباس تو برداشت کرے گا برداشت کا نام آنا تھا جو مات بھی بہتے ہو غازی کا عمامہ حسین کے قدموں میں گر گیا رو قدم مجھے صرف کتنا بتا میں نے سبر کرنے کتنے ہیں انیس رمضان میرے بابے کے سر پر زندہ لگی میں منتیں کر کر کے کہتا رہا قاتل ابھی کوفے میں ہے مجھے میری تلوار دے تو نے کہا عباس میں غریب میں چپ کر گیا اٹھائیس سفر میرے مرے کے جناتے پہ تیر چلتے رہے میں رو رو کے کہتا رہا مجھے میری تلوار دے کون حسن کو دفن نہیں ہونے دیتا تو نے کہا عباس میں غریب مولا میں چپ کر گیا مولا مجھے بتا اٹھائیس رجب کو علی کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھی میں رو رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے ایک محمد حنفیہ کو دے ایک مسلم کو دے ایک اکبر کو دے تو علی کی بیٹیا لے کے مدینے بیٹھا رہے اگر شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ اپنا عالم نہ لگاؤں مجھے عباس